بریک پر جانے سے پہلے کسی نے کال کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس leave to remain ویزا ہے اور ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو register کروا سکیں as a British citizen دیکھیں جو registration ہوتی ہے mainly جو سب سے popular roots ہیں وہ ان میں سے تو ایک ہے کہ جو بچے یہاں پیدا ہوں اور ان کو یہاں دس سال ہو چکے ہوں تو وہ registration کروا سکتے ہیں as a British citizen یہ سب سے popular root ہے کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور دس سال انہوں نے اس ملک میں گزار لیا ہیں اور وہ پھر register ہوتے ہیں as a British citizen تو مجھے نہیں پتا آپ کے بچے اس کے اندر آتے ہیں یعنی پھر ایک اور root اب بہت زیادہ popular ہو گیا ہے انڈین نیشنلز کے لیے خاص طور پر because ایک case law آیا ہے اس کے اوپر جو stateless child کا کہلاتا ہے کہ جو ایسے بچے جن کے parents انڈین ہیں ان میں سے ایک جو یہاں پیدا ہوئے ہیں اور پہلے پانچ سال کے اندر انہوں نے کوئی registration اپنی انڈین ہائی کمیشن میں نہیں کروای تو وہ stateless کہلاتے ہیں اور وہ بھی registration اپلائی کر سکتے ہیں as British citizen so یہ ایک بڑی popular اب ہو گئی ہے category اور ایک اور category جو بڑی unknown ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے parents میں سے کوئی ایک British nationality apply کریں تو وہ اپنے بچے کو ساتھ کروا سکتے ہیں subject to کہ دوسرے parent کے پاس indefinitely have to remain یا nationality ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں I do not know کہ آپ کے بچے ان میں سے کس چیز کے اندر qualify کرتے ہیں اور اس کی basis پہ آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں because these are the most popular ones so آپ کسی کامپیٹن پرسن کے پاس جائیں ملیں ان کو اپنا کیس بتائیں بچوں کی ہسٹری دیں تو وہ پر بتا سکتے ہیں کہ کس سٹیج پہ آپ کے بچے ریجسٹر ہو سکتے ہیں as British citizen unless ان میں سے کسی ایک کٹیگری میں وہ آتے ہیں 10 year پہ 5 year پہ سٹیٹلیس پہ تو پھر you could go ahead just now تینکیو سو مت سر آپ کی کال کا اگلے کالر کی طرف شلتے ہیں اسلام علیکم والیک السلام تاریخ صاحب کیسے ہو میں بلکل خیریت سے والیکم اسلام تھی سر ہم لوگ انڈین نیشنل ہیں میں اور میری وائیف تو مارچ میں اس سال میں لڑکی کو سٹیٹلیس کے اوپر بریڈیس پاسپورت مل جیا کنگرچولیشنز جی تو ہم لوگوں نے اپریل میں ایپریل میں ایپریل ایپری کے اوپر پر اپلائی کیا پھر اپلائی کرنے کے بار ہم کو پندرہ بیچ دن کے بعد پتا چلا کہ بائیومیٹرکس ہونے کے بعد پتا چلا کہ یہ ہوم آفیس اس کے اندر پریمیر سرویس بھی کرتی ہے تو ابھی پھر ہم لوگوں نے فی بھی بڑھ دیتی ٹوٹ ہاؤزن نائن ہنڈرین ایٹی سکس کی تو ابھی ہم لوگ کیا یہ فی ہوم آفیس سے مانگ کر پریمیر سرویس میں جا سکتے ہیں اور اگر جا سکتے ہیں تو ہوم آفیس اس کے اندر سے کٹنی کاٹے گی تینکیو سو مچ دیکھیں پہلی بات ہے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ اس کے اندر پریمیر سرویس اویلبل ہے صرف بات یہ ہے کہ دیکھنے میں آیا ہے اور اگر کوئی گیرنٹی نہیں ہے اس بات کی لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کے بچے بریٹش ہیں اور وہ اگر پریمیر سرویس پہ جا رہے ہیں تو ہوم آفیس ابھی تک تو ان کو کچھ کو زیادہ ترکو کیسز پہ ویزا دے رہے ہیں نہ بھی بول سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہم کنسیڈر کریں گے آپ کی اپلیکیشن لیکن دے بھی رہے ہیں تو اگر آپ اس آپشن کو لینا چاہتے ہیں تو آپ ہوم آفیس کو ریکویسٹ کریں گے کہ جی ہم اپنی ویڈراؤ کرنا چاہتے ہیں یہ اپلیکیشن وہ ویڈراؤ کے پیسے آرام سے آپ کو دیں گے بٹ آپ نے اس پریمیر سرویس بک کر کے دوبارہ سے پوری فیس جمع کرا کے جا کے کیس جمع کرا سکتے ہیں تو وہ علی پیسے آپ کو بعد میں ملیں گے اور یہاں سے آپ بٹ آپ کی سرویس بک کر کے جا سکتے ہیں تینکیو سو مچ آپ کی کال کا تینکیو اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہیلو ہیلو جی اسلام علیکم ہاں جو علیکم سلام صاحب صاحب میرے دو پویسٹن ہے کہ مجھے ادھر آئے کہ بیس سال ہو گئے ہیں کتنے سال اور بیس سال بیس سال آپ نے بولا ہاں جی بیس سال مجھے ہو گئے ہیں یہاں پر میں جب جہاں پر اس کنٹری میں آتا تو میرے پر پاسپورٹ نہیں تھا میں نے ائرپورٹ پر سالم کیا تھا تو بیس سال کی کٹیگری کے اندر اگر میرے پر پاسپورٹ نہیں ہے تو میرا وہ کیس کا میں کیسے پلائی کر سکتا ہوں کس سال کی کٹیگری میں آتا ہوں کیا ہے اور دوسرا میرا سوال ہے کہ بچے ادھر ہیں تو ان کا بھی سات سال ہو گئے ہیں ادھر آئے پاکستان سے ایک بیٹی پہلے پیدا ہوئی تھی تو وہ پاکستان چلی گئی تھی تو وہ پاکستان چلی گئی تھی لیکن پاکستان چلی گئی تھی اس کا برشتر بگیر میں بنوالیا تھا اس سے بھی واپس آئے تھا کہ سات سال ہو گئے ہیں اس کی کنٹری میں تو ان کا جو فیملی کیس ہو سکتا یا اس کا لینا کیس کوئی ہو سکتا بچی کا کیسا ہو سکتا دوسری میرا پانی یہ بتا دی مجھے کیانا لیتے کہ آپ یہ کیس کرتے ہیں دوسری میرا پانی تینکاتیو جے لیکن میں آپ کو یہ تو انفرمیشن نہیں دے سکتا ہم کون سے کیس کرتے ہیں اور اگر شو دیکھنے کے بات بھی آپ کو سمجھنا ہے تو میں پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو تھوڑی سے بات بتا دوں کہ جب آپ ڈوینٹی ار کی اوپر اپلیکیشن ڈالتے ہیں سر تو اعظاری بات ہے کہ اوم آفسیس بولتا ہے کہ آپ یہاں تھے نہیں تھے کیونکہ قانون کہتا ہے کہ continuous residence آپ کیوں نہیں چاہیے 20 years کی تو آپ کے case میں تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہاں آتے ہی asylum کیا تھا تو home office کے پاس آپ کا record ہوگا اور کیا کہ آپ کو document چاہیے وہ اگر آپ کسی competent person کے پاس جائیں تو وہ آپ کو بڑے آرام سے پوری list دیں گے لیکن experience میں آپ کو دو باتیں بتا دوں تصویریں and addresses بہت matter کرتے ہیں تصویریں and addresses اب اگر آپ 20 year پہ application ڈالتے ہیں تو سب سے important requirement application کی ہوتی ہے کہ identity آپ کی verify ہو جائے تو اس صورت میں پھر آپ کو پاکستان high commission جا کے اپنی identity verify کروانا پڑے گا پاسپورٹ کی صورت میں یا کسی national identity card کی ضرورت ہے بکہ دونوں کی صورتوں میں آپ apply کر سکتے ہیں یعنی کہ یا اپنا national identity card use کریں یا passport تو وہ آپ کو پاکستان high commission کے پاس جا کے بنوانا پڑے گا تو یہ تو بات ہوگی آپ کی application جب آپ اپنی application ڈالیں گے تو ساتھ ہی آپ اپنے بچوں کی بھی ڈال سکتے ہیں اور 7 year کو اپنی application کے اندر mention کر دیں تو جہاں تک بچوں کی بات ہے کبھی کبھی اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بچوں کا الگ ڈال دیں اپنا نہ ڈالیں تو میں اس کے حق پہ نہیں ہوں پورے family unit کا ڈالیں وہ بہتر ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو پیسوں کی problem ہے تو پھر appendix one form use کریں جو آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ home office سے کہہ سکیں کہ جہاں ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہم fees pay کر سکیں تو ہم fee ماف ہونی چاہیے home office ماف کریں نہ کریں وہ ایک الگ issue ہے لیکن میں ہمیشہ اس opinion کا مالک ہوں کے پورے خاندان کو کٹھے apply کرنا چاہیے رادہ دن صرف بچے کو تو آپ کے case میں بالکل آپ اپنی 20 years کی apply کریں اور بچے کے 7 year کی کریں اور اپنی wife اور باقیوں کو بھی بیچ میں ڈالیں لیکن جو آپ کے 20 year کے documents ہیں وہ میں نے آپ کو بولا جو two main important documents تصویریں during this year or addresses very important اگر ID نہیں ہے آپ کے پاس تو national identity اپنی نکلوائیں پاکستان ہائی کمیشن سے یا اگر پاسپورٹ ہو جائے تو ناثنگ like it and then you can make the application because application ڈالنے کے لیے آپ کی identity ویرفائی ہونی بہت ضروری ہے اور اکسر وہ valid پاسپورٹ بھی بولتے ہیں لیکن وہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں اگر ان کے پاس ہی پاسپورٹ پڑھا ہے کہ جی آپ کے پاس ہمارا پاسپورٹ پڑھا ہے تو اس وجہ سے ہم پاسپورٹ ویلید نہیں دے سکتے and then the home office should apply their discretion لیکن identity ویرفائی کرنی بہت ضروری ہے thank you so much sir آپ کی کال کا اگلے کالوں کی طرف چلتے ہیں hello hello assalamualaikum walaikum assalam میں نے actually آپ کو ابھی پہلے بھی فون کیا تھا وہ hearing date سے related actually میں آپ سے ایک اور بھی questions چاہ رہی تھی پہلے تو thank you so much آپ نے مجھے اتنی ڈیٹیل سے جواب دیا actually میں یہ پوسر چاہتی تھی کہ جیسے جو home office نے refuse کیا ہے کیا کبھی بچہ سات سال کا نہیں تھا وہ تو ٹھیک ہے within immigration laws بلکل ٹھیک اسی جل ہے لیکن جب آپ hearing date پہ جاتے ہیں آپ پیر پہ جاتے ہیں تو کیا آپ judge کو کوئی ایسی point بول سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے within immigration rules تو یہ بے کل صحیح ہے بہت کیا judge کے پاس کوئی ایسی discretion ہوتی ہے کہ outside the immigration rule وہ اس چیز کو you know consider کرے اور کیونکہ میرے بچے کو autism بھی special school جاتا ہے وہ اور وہ nearly 8 سال کا بھی ہونے والا ہے دب میں ہیرنگ ڈیٹ پہ جاؤں گی وہ نیر دی آٹھ سال کا ہوگا اور ہونے فیو ڈیز رہتے ہوں گے تو کیا کوئی ایسی چیز ہے کیونکہ میرے ساتھ کوئی ہوگا نہیں تو میں خود سے آپ کی ہیرنگ کے ساتھ دیٹ کو ہے میری ہیرنگ ہے ٹوینٹی سکھ سپٹیمبر اور میرا بچہ آٹھ سال کا ہوگا اٹھارہ اور آپ کی ہیرنگ کے سینٹر میں منچیسٹر اوکے ٹھیک ہے آپ فون رکھتے ہیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں تینکیو سو مچ آپ کی کال کا آپ نے بالکل صحیح بات بولی آپ ذرا غور سے سن لی جائے گا آپ نے ایک بات بالکل صحیح بولا کہ اگر ہم امیگریشن رول دیکھیں جو ٹو سیون سکس ہے جو بھی بنتا ہے ٹو ایٹ سیون مجھے بھی زبانی یاد نہیں کون سا امیگریشن رول بنتا ہے لیکن بالکل وہ یہ بولتا ہے کہ بچے کو سات سال ہونے چاہیے تو جب آپ جج کے آگے جائیں گی آپ بولیں گی کہ جی دیکھیں ڈیٹ آف اپلیکیشن کے اوپر مجھے بچے کو سات سال نہیں ہوئے تھے میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ امیگریشن رول کے تحت بچے کو سات سال نہیں ہوئے تو میں ادھر کنسیٹ کرتی ہوں میں اپنا کیس نہیں جیت سکتی اب اس طرف آجائیں ایک چیز ہے کیونکہ آپ کی اپیل ہیومن رائٹ کے اوپر ہو رہی ہے ججز کے لیے ایک ایکٹ آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں امیگریشن ایک دو ہزار چودہ اس میں ججز کو یہ بولا گیا یہ ہوم آفیس کے لیے ایکٹ نہیں ہے یہ ججز کے لیے امیگریشن ایک دو ہزار چودہ اس میں ایک ہے سیکشن وان وان سیون اس میں ججز کو یہ بولا گیا ہے کہ چب بھی آپ ہیومن رائٹ کنسیڈریشن کرتے ہیں ایٹ دی ڈیٹ آف ڈی ہیرنگ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایپلیکنڈ کا کوئی ایسا ریلیشنشپ ہے کسی ایسے کالفائنگ بچے کے ساتھ جس کو یہاں سات سال ہو گئے ہیں کالفائنگ بچے کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ اس کو سات سال ہو گئے ہیں تو اس ایپلیکنڈ کا ہیومن رائٹ بڑا سٹرانگ بنتا ہے ان سمری یہ بات ہے تو آپ ججز کو جو ان سمری بولنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ امیگریشن رول کے تحت میں کالفائن نہیں کرتی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایکسپٹ کرتی ہوں کہ چب میرے بچے کی اپلیکیشن گئی تھی یا چب میری ہیومن رائٹ اپلیکیشن گئی تھی بچے کو سات سال نہیں ہوئے میں ایکسپٹ کرتی ہوں لیکن بکاوز آف امیگریشن ایک دو ہزار چودہ آپ کے پاس پاور ہے کہ چب آپ کنسیڈر کریں گے آرٹکل ایٹ کو اور کالفائن چائل کی ڈیفنیشن کو انڈر سیکشن وان وان سیون کو دیکھیں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹ آف ہیرنگ پہ بچے کو سات سال ہوئے یا نہیں تو یہ ہے وہ لاؤ اگر آپ کو اس کی کوئی کاپی چاہیے ایمیل ایک آتا ہے آپ اس پہ پلیز مجھ سے کانٹیک کریں میں آپ کو کیس لاؤ بھی بھیج دوں گا اور آپ کو میں اس کی کاپی بھی بھیج دوں گا تاکہ آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں فور یو ہیرنگ تو وہ میں آپ کو بالکل پروائیڈ کروں گا ایم میں کیس لاؤ ہے اگر آپ کو نہیں ملتا کافی لوگ کے پاس اتنا وہ نہیں ہوتا کمپیوٹر پہ کہ کہاں سے ہم نکالیں میں آپ کو وہ ایم اے کیس لاؤ بھی بھیج دوں گا اور میں آپ کو یہ جو ایمیگریشن ایک دوزار چودہ میں یہ بھی بھیج دوں گا لیکن اگر آپ اس سے رابطہ کی زیادہ سے نہیں کر سکتی تو گوگل پہ ڈالیں ایم اے کیس لاؤ پاکستان سیون یئر چائل کو جس طرح لکھیں تھوڑا بہت تو وہ نکل آتا ہے اور ایمیگریشن ایک 2014 نکالیں اور اس پہ سیکشن 117 نکالیں اس کو پڑھیں آپ کو سمجھ آجے گا اتنا لمبا سیکشن نہیں ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سمجھنے میں پرابلم ہو رہا ہے کسی کو بھی رنگ کر کے بول دیں کہ دیکھیں جی مرہ یہ ہیرنگ آ رہی ہے مجھے تھوڑا سا سمجھا دیں بڑے اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی طریقے سے سمجھا دے گا تاکہ آپ جج کو جا کے سمجھا سکیں اور اگر آپ کے بچے کو آٹیزم ہے لیکن اچھی بات آپ اس ملک میں ہیں آٹیزم کی بہت اچھی سروس ہے جو آپ کے سوشل ورک کر رہے ہیں اور جو سکول والے ہیں ان کو پلیز بولیں کہ وہ آپ کو لیٹر دیں کہ بچے نے کتنا زیادہ پروگریس کیا آٹیزم کے اندر ان ہاؤ امپورٹن اٹس کہ وہ بچہ ادھر ہی رہے سوشل سروس والے آپ کو رپورٹس بھی دیتے ہیں ان کے پیچھے پڑھیں ہیرنگ کیلئے آپ کو رپورٹس لازمی چاہیے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو تھوڑی سے انفرمیشن بھی حاصل کر لیں پاکستان سے کہ آٹیزم کے اتنے وہاں سینٹرز نہیں ہیں ٹریٹمنٹ اتنی ایزلی اویلیبل نہیں ہے تو وہ بھی آپ جج کو یوز کر سکتی ہیں اپنی پریزنٹیشن کے لئے لیکن اگر آپ کو یہاں کے سوشل سروس والوں نے لیٹر دے دیا تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا آپ کے لئے تو پلیز تھوڑا سی بھاگ دوڑ کریں اور بلکل گھبرانے کی بات نہیں مجھے بتایا جاتا ہے کہ ابھی ہمارا کلوزنگ کا ٹائم ہوا ہے ایک اس وقت ایمیل آ رہی ہوگی ہے تو باٹم آف دسکرین اگر آپ کا کوئی بھی مجھ سے سوال آپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اس پر مجھ سے رابطہ کر لیجئے اس کے علاوہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی نیکس ٹے شو چڑھا دیتے ہیں آپ کے سپورٹ کا تینکیو سو مچ جانے سے پہلے کپل اف تینگز ایک بات جو میشہ بولتا ہوں کہ پلیز اپنا خیال رکھیں ڈرائیو سیفلی اور آج کل ویسے بھی بڑی گرمی ہوگی ہے تو پلیز بچوں کو اور خود اپنے آپ کو ساری فیملی کو دبا کے پانی پلائیں it's very important اور سب سے امپورٹن چیز وینس ٹی وی والوں کی طرف سے منجمنٹ کی طرف سے میری طرف سے گود لکھ تو انگلند اپنا فتبال مچ ہے ضرور دیکھیں جس کو شوق ہے فتبال کا جس کو نہیں بھی ہے watch the football show the match tonight good luck to انگلند اللہ حافظ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے ہیں and i hope انگلند would be in the finals by then اللہ حافظ